اسلام علیکم آج میں آپ کو وڈن ڈور کلین کرنے کا طریقہ بتاؤں گی ون کپ آپ نے لینا ہے ووٹر یعنی کہ پانی ہاف کپ آپ نے لینا ہے وینگر یعنی کہ سرکہ اور فیوڈ راپس آپ نے لینا ہے آلیو آئل یعنی کہ زیتون کے تیل کے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے کرنا ہے اچھے طریقے سے مکس کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئل یہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ پانی سے الگ ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہ صرف آئل ہی آپ کے دروازے پر لگ رہا ہو تو آپ نے اس مکسر کو اچھے طریقے سے پہلے کانٹا لے لیں فوک لے لیں اس سے اچھی طرح مکس کریں اس کے بعد آپ نے کوئی بھی پورانا کمبل رومال آپ کے پاس ہے اس کو آپ نے لے لینا ہے اچھے طریقے سے آپ نے نچور لینا ہے دروازے کو آپ نے پہلے سوکے کپڑے کے ساتھ اس کی مٹی وغیرہ ساری صاف کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ گیلہ کپڑا نچور کر اس کے دروازے کے اوپر مارنا ہے اس طریقے سے مارنا ہے بہت رگڑ کر بہت زیادہ بھی مت رگڑے گا کیونکہ براؤن پالش جو ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مل کر دروازوں کو صاف کرنا ہے یہاں جہاں آپ کو زیادہ داگ نظر آ رہے ہیں وہ آپ تھوڑا زیادہ رگڑ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے صرف ابھی ایک کوڈ لگایا ہے ایک بار ساکھ کیا ہے جب یہ ڈرائے ہو تو آپ ایک بار اور بھی اس کو صاف کریں ڈبل لیئر پر آپ اس کو صاف کریں تب آپ کے جو ڈورز ہیں وہ کبھی بھی پرانے نہیں ہوں گے ہفتے میں ایک یا دو بار آپ یہ کام لازمی کریں کبھی بھی آپ کو پالش کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ویڈیوز دیکھ کر کبھی بھی کسی چیز کو ڈریکٹ مت اپلائی کریں کوئی بھی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ تھوڑی جگہ پر وہ چیز اپلائی کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اور آپ کے جو دروازے ہیں یا جو بھی چیز ہے وہ اچھی ہو رہی ہے صاف ہو رہی ہے تو پھر آپ اس چیز کو پوری چیز پر اپلائی کریں یہ دیکھیں کورنرز اور ایڈیز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے آپ ملیں ساکہ آپ کے دروازے میں کہیں بھی کوئی مٹی یا گن وغیرہ نہ رہے میں نے اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ یہ جو ریسیپی ہے یہ ٹوٹکا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ جو ہے وہ پسند آئے گا آپ کے جو بھی دور ہیں کسی کے تو لائٹ کلر کے ہوتے ہیں کسی کے دارک ہوتے ہیں کسی پر پالش ہوئی بھی ہوتی ہے یہ مکسر جو ہے وہ ہر طرح کے دور کے لئے اچھا ہے میں نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ طریقہ اچھا لگے گا آپ ضرور اپلائی کیجئے گا اور مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے دور صاف ہوئے ہیں یا نہیں ہفتے میں اگر آپ ایک بار یا دو بار یہ کام کر لیں تو یقین کریں کہ آپ کو کبھی پالش کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے جو یہ دور ہے ہمارے گھر کو بننے میں تقریباً تیرہ سے چودہ سال ہو گئے ہیں لیکن میں چونکہ ہر چیز کو اس طرح خیال کرتی ہوں صاف کرتی رہتی ہوں اس وجہ سے ہماری جو کوئی چیز ہے پورانی نہیں ہوتی میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی آپ کو اپنی چیزوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جتنی زیادہ آپ کیار کریں گے کسی چیز کی اتنی زیادہ آپ کی چیز جو ہے وہ لانگ ٹائم جو ہے وہ رہے گی اوکے جو اللہ حافظ